ایک اچھے انسان کو قرآن نے ایک اچھے پیڑ سے پیڑ کی مثال دی ہے کہ ایک اچھے انسان کو ایک اچھے پیڑ کی طرح ہونا چاہیے اسی بات کو دوراتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ خدا نے ایک اچھے لفظ کو ایک اچھے پیڑ سے کی طرح ایک مثال دی ہے جس کی جڑیں زمین پر گہرائی تک لگی ہو جس کی برانچز جس کے ٹہنیا آسمان کی طرف پھیلی ہوئی ہو اور جو ہر موسم پہ ہر سیزن میں انسانوں کے لیے پھل دے اور ہمیشہ سایہ دے یہاں تک کہ اس کی لکھلی کا بھی استعمال ہو یہ خدا نے اس کمپیریشن کو ایک اچھے انسان کو کیسا ہونا چاہیے اس کی مثال دی ہے اچھے پیڑ ایک بہت ہی بے مثال ایک یونیک فنومنہ ہے قدرت کا ایک لا جواب شاہکار ہے یہ انسان کو ایک بہت بہترین مثال دیتا ہے اور یہ پیڑ کا کلچر ہے اس کو انسان کو بھی دیپریٹڈ ہونا چاہیے واسٹلی سپریڈ ہونا چاہیے اور ہر وقت ہما وقت اس کا جو نظریہ ہے اس کا اٹیٹیوڈ دینے والا ہونا چاہیے ایک اچھا انسان وہ ہے جو ایک اچھے پیڑ کی طرح ہے ٹری کیسے ٹری کی نیچر کیا ہے ایک بیچ سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے اس میں تنے سے ٹرنک بنتی ہے پھر برانچز نکلتی ہیں اور ہمیشہ گروہ کرتا رہتا ہے پھول پتیاں پھول پھل ہمیشہ اس میں لگتے رہتے ہیں یہی اٹریبیوٹ انسان کو بھی اندر بھی ہونا چاہیے اور انسان کو اسے سیکھ ہر آدمی عورت کو پیڑ کے اس نظریہ کو اس کلچر کو اس تہذیب کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے اگر ایک اچھی سوسائٹی میں ہر انسان اس ٹری اس طرح ہو جائے تو اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی وہ ایک بہت ہی وائبرنٹ کریکٹر کو بناتی ہے جس میں ہمیں ایک ہیلپنگ نیچر ہیلپنگ اٹیٹیوٹ کو بنانے کی ضرورت پڑتی ہے وہ سوسائٹی کے لیے بہتر ہے یہ ہر ہر وقت انسان کے نظر میں یہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مدد اور دوسروں کی مدد کیسے کرے زندگی کو اور کیسے خوشگوار بنائے یہی خیال یہی کلچر ایک پیڑ کا ہوتا ہے ایک جو پیڑ 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 ہے آدمی اور عورت جو انسان ہے ان کو دینے والا بننا چاہیے ان کو اس پیڑ کی کلچر کو اڈاپٹ کرنا چاہیے قرآن کی مطابق اور ان کو سوسائٹی میں ایک کانٹریبوٹر کی طرح رہنا چاہیے کسی بھی حالت میں اگر ہم خودگرز ہو کر جیئیں گے صرف اپنے لی ہی جیئیں گے تو ہم اس مثال کو اس قرآنک وزڈم کو انفرنج کریں گے وائلیٹ کریں گے کیونکہ اگر ہم صرف اپنے لی جیئے حضور کا تو یہ پروفیٹ کا یہ کہنا تھا کہ آپ جس راستے سے گزرو اگر کوئی پتھر نکلو کوئی پڑا ہو کنکر پڑا ہو کٹا پڑا ہو تو اس کو ہٹا دیں وہ کس لی تاکہ آنے والے بعد میں آنے والے لوگوں کو پریشانی نہ ہو اس نیچر اس اگین ریپیٹیڈلی سینگ فرم اس لائف کلچر آف گیونگ کلچر آف بینگ یوسفل تو دی سوسائیٹی ہرہ پیڑ کوئی بھی پیڑ ہو وہ ایک گیور ہے وہ ہمیشہ دیتا ہے ہر طریقے سانہ سال ہر سیزن دیتا ہے گرمیوں کے پیڑ الگ ہوتے ہیں ان کے پھر الگ ہوتے ہیں سردی موسمی سردہ کے پیڑ الگ ہوتے ہیں ان کے پھر الگ ہوتے ہیں بٹ کنٹینیوزلی پورے سال ہر پیڑ اور ویسے بھی ہر جو گرین پتی ہوتی ہیں وہ آکسیزن تو دہی رہی ہیں جو انسانوں کے لیے زندہ سانس لینے والوں نے کتنی اہم ہے ایسا ہی بیہیوئر ہر انسان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے اور اس سورہ ابراہیم سے چیپٹر فورٹین ورس ٹوانی فور ٹوانی فائیو کے اس میسیج کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے اگر ہم خوش نخص صرف خوش رہنا چاہتے بلکہ ایک بڑی ہیلڈی اور اچھی سوسائٹی چاہتے جہاں تمام لوگ ہمارے آس پاس خوش رہ سکیں ہیلڈی رہ سکیں اور مل کر رہ سکیں تینک یو ویرے مچ